اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضروں ایک نئی ریسکے کے ساتھ لوکی نئے نئے آگئے ہیں بہت اچھے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت دو چار دن پہلے اس کا بنایا بھی تھا چنے کی دال اور لوکی ایک ناچن لوکی کا علوہ بنا رہی ہوں ایک نئے سٹائل میں اس کے لئے مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ فل کریم ملک ہے رانگ لائف ہے یہ ایک لیٹر یہ کنٹنس ملک ہے یہ بٹر ہے یہ تھوڑے سے کاجو ہے بادام کشمش یہ چار لوکی میں نے لیا ہے اور یہ علاچی ایسوس ہے تو اب میں شروع کرتا ہوں بنانے کے لئے سب سے پہلے میں لوکی کو اس طرح چھیل لوں گے سارے لوکی چھیل کے میں کدو کش کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کدو میں نے دو کہ اچھی تا کدو کش کر لیے چھیل کے اس کو میں نے ایک کڑائی میں ڈال کے اوپر رکھا ہے اور یہ المجیم کے کڑائی میں اچھا بنے گا یہ ٹی فال یا الوئی کی کڑائی میں اچھا نہیں بنے گا تو اس میں میں ڈالوں گی یہ ایک لیٹر کے برابر ملک بریک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ڈکن لگا کے پکنے کے لئے رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹکن اٹھا کے دیکھتے ہیں میں یہ جب تک پکنا رکھا ہے پکتے تیار ہوئے میں نے کھانا بھی کھا لیا اللہ اللہ کھانا کا ٹیم تھا ہم نے اس کو ٹیم دیا خود کھانا کھا لیا ماشاءاللہ بہت پیارا سا کلر آ رہا ہے اس کا اب یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے کنڈنز ملک بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ تقریباً دو ٹیبل سپن ملک بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحwią اس کو بھی اچھی طرح اس میں مکس کر دیں گے بہت اچھی سی اس میں سے خشبو بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ ہی میں ڈھال دوں گی یہ الاشی کا پورٹر ہے یک ٹیسپن اس کو بھی اس کے اندر مکس کر دوں گی اب دوسری طرف یہ جو کاجو ہیں اور بادام ہیں ان کو میں دڑ دڑا سا پیس لیتی ہوں مککی جار میں ڈال کر اس کو میں نے اتنا سای پیسنا تھا بسم اللہ الرحمن رحیم یہ چپس چکے پانی اچھی طرح خوش گھو رہا ہے دودھ سوارے پانی اس کو لگانا بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس کے اوپر سے ڈککن اٹھا دیا ہے تاکہ دور جلدی سے خوشک ہو جائے یہ بھی ایک ٹریک ہے اگر آپ کو پانی دیر تک رکھنا ہے اس کے اندر تو آپ ڈککن اوپر دے کے رکھیں لیکن اگر آپ ڈککن اٹھا دیں گے تو جو بھی پانی جو بھی ہوگا وہ باپ پرن کے جلدی ختم ہو جائے گا تو لوکی میرا گل چکا ہے اس لئے میں نے ڈککن اٹھا دیا ہے تاکہ یہ آپ دور جلدی سے خوشک ہو جائے اور یہاں پہ میں آپ ڈالوں گی ایک کپ شکر لیکن ایک کپ شکر نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپونٹ کنٹینس ملک ڈالا ہوئے اس لئے آدھا کپ شکر ڈالوں گی کنٹینس ملک میں بہت زیادہ ملٹا ہوتا ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دودھ ختم ہو گیا اور بلکہ یہ خوشک ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں ڈالوں گی یہ میرے پاس دو سو پچاس کرام مکھن تھا لیکن میں اس کو آدھا ڈال رہی ہوں اگر ضرور پڑی تو باقی عی ساڑا بھی ڈال لیں گی کیونکہ آپ نے اس میں کینٹینس ملک بھی ڈالا ہوئے اور فلکری مثلہ توحیٰ پھر بہت زیادہ ایک س attempted ملک ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن 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 الرحی 쓰یت فوڈ کلر ہے کرین کلر کا اس کو قدرتی رنگ دینے کے لیے بسم اللہ رکھنا ہے رکھیں مانشاءاللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی رحمتیں نعمتیں برکتیں جہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے جو لوگ کی کو میں نے اچھی طرح بھون لیا ہے اور اس کی جتنی مجھے چکنس چاہیے تھی وہ اللہ مدللہ ہوں گئی اب میں اس پر ڈالوں گی یہاں پہ یہ پہ پستا اور بادام جو میں نے پیسے تھے اس کو ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی یہ مکشمش بھی ڈال دیں گے یہ تھوڑے سے میں نے اپر ڈالنے کے لیے رکھیں اس نے رائے رکھنا ہوں مانشاءاللہ یہ بہت بہت اچھا سا تیار ہوتے ہیں آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ علواب وہ کیسا لگا اور آپ نے بنایا ہے یا نہیں ارادہ بھی کیا ہے یا نہیں بنانے کا ابھی بنا لیں کچھ دن اور سلطیوں کے ہیں پھوڑے بہت علوے وغیرہ پھر گدمیوں میں تو ایسی چیزیں کہاں کھائی جاتے ہیں اور بنائی جاتے ہیں ہم نے اس کو فل فلیم پر بنایا ہے ایک بھی تفا میں نے چولے آہستہ نہیں کیا تو ابھی اتنا ٹائم لگ گیا ہے ویڈیو تو بناتے بناتے مطلب ٹائم بکار دیتے ہیں بیچ میں سے نا لیکن کافی ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں آدھا گھنڈہ تو آرام سے لگ دیا ہے اور وہ جو جود ہم نے فل کریم ڈالا تھا وہ کھویا بن گیا ہے اور اب اس کو ہم کریں گے ڈیشہ اوٹ یہ میں نے ایک چھوٹی ٹریل ہی ہے اور اس میں میں نے نخیر آہل گاڈ نشکر لیا ہے بسم اللہ الرحمن رکھیں اس پریر میں سیٹ کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن رکھیں یہ دیکھیں جب میں نے باقی اس کو پر جو ہے مدھام اور پچھتا کٹا ہوگا تھا اس کو پر میں نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو دو گھنٹے رکھیں گے دو گھنٹے کے بعد ہم اس کو دکھائیں گے آپ کو اس کی فائنل لوگ اب اس کو کھوڑا سا میکپ کرنا بھاگ کیا اس کا یہ ہے چاندی کے ورک سیٹے کے اوپر بسم اللہ الرحمن رکھیں یہ ویورز اب اس کو ہم دو گھنٹے رکھیں گے دو گھنٹے کے بعد میں اس کو دکھاؤں گے آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ لوکی کا الوام نے دو گھنٹے کے لئے رکھا تھا اب تو خیر کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی اس کو میں آپ کے آپ کو میں اس کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں ہم اس کو اس طرح کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کٹ کے آپ اس کو برفی کی شکل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے حلوہ ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوکی کا الوام بان کے بہت اچھا سا تیار ہو چکا ہے تو پیارے بھی وہ آپ اسی طرح بنائیں کھائیں مزید آئیں جاتی جاتی سردیوں میں ایک دفعہ دو چار دفعہ الوے کھا لیں لیکن الوہ کھانے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بھی لائکوں کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچیں اور کومنٹ باکس میں پیارا سا کومنٹس دیا کریں اس سے مجھے میری محنت وصول ہو جاتی ہے اگر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی میرا چینل دیکھ رہا ہے آپ بنا کے کھا رہا ہے اپنا خاص خیار رکھیں انشاءاللہ ملیں گے بہت جلتے ہیں یہ رسپیک ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ